مہربان کرنے والا ہے یا اپنے کسی عزیز و قرب کو مہربان کرنے والا ہے تاکہ اگر آپ کے دل میں جو ہے اس کی محبت ہو اور اس کے دل میں آپ کی جگہ کم پڑ گئی ہو تو یہ وظیفہ بہت نایب ہے آپ یہ وظیفہ لازمین کیجئے گا اگر آپ سے کوئی ناراض ہے یا آپ کا شہر آپ سے ناراض ہے یا آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے یا آپ کی فیملی میں سے کوئی آپ سے ناراض ہے تو بس یہ آیات مبارکہ پڑھ کر سورہ البکرہ کی یہ آیات ہیں تو یہ پڑھ کر آپ نے اس کو مطلب کے دم کر کے کسی میٹھی چیز پر آپ کھلا دو تو انشاءاللہ وہ مہربان اور دیوانہ وار ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا اور مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں واضح رہے کہ ناجائز کام کے لئے اس کا استعمال ہرگز نہ کریں ورنہ اس آیات مبارکہ کا بلکل بھی اثر نہیں ہوگا وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر آپ الْعَذَابِ تَقْ آپ شدید الْعَذَابِ تَقْ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ یہ آیات پڑھو تو اگر جب بھائی حضرات ہیں وہ اس آیات کو لکھ کر اپنی بازو پر باندھو گے تو تب بھی وہ جس کے لئے بھی باندھو گے وہ بچین ہو جائے گا اور آپ کی طرف آنے کا سوچے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ آیات باندھو اس وقت اس کا ذہن میں رکھو جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو جس مطلوب کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو اس کا ذہن میں رکھو اسی طرح خواتین ہیں تو اگر وہ اپنی شوہر کے لئے یا اپنی کسی دہن بائی کے لئے پڑھنا چاہتی ہے تو اس کا ذہن میں رکھو تاکہ وہ جل سے جلد آپ کے پر حاضر ہو جائے ٹھیک ہے یہ بہت نایاب اور بہت ناجواب مسکہ ہے یہ آپ لازم کیلئے گا دلوں کو ملانے والا اور شوہر کو مہربان کرنے والا اور چاہتوں کو بلند والا اور ان کو ان چاہتوں سے ملانے والا وزیفہ یہ خوب کے لئے وزیفہ کیا جاتا ہے بہت بلند اور بالا ہے آپ لازمین کیجئے گا اسی وزیفے کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں اپنا پوز ادا کی حال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا جیسے آپ کے لئے میں دعا کرتی ہوں مجھے بھی آپ کی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اجازت دیں لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھر پر مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پر مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ